الحمدللہ الحمدللہ بعد والصلاة والسلام علاما لا نبی بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قد اللہ ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرت من امرهم ومن یعصی اللہ ورسوله فقفضل لدلال مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرح لی صدری و یسر لی امری وحل الاقدت من لسانی یفقہ قولی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیرت صحابیات میں آپ سب کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے سیرت صحابیات میں آج ہم جانیں گے سیرت زینب رضی اللہ عنہ ام المؤمنین زینب رضی اللہ عنہ کا پورا نام زینب بنت جہش تھا والد کا نام جہش بن ریاب اور والدہ کا نام امائمہ بنت عبد المطلب تھا جو کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی تھیں زینب بنت جہش بہت عالی نسب عالی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور وہ بھانجی تھیں سید شہدہ حمزہ بن عبد المطلب کی اور مشہور صحابی جید صحابی حضرت عباس بن عبد المطلب کی اور ان کی خالہ نیائت بہادر تھی جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی ان کی بہن بہت مشہور تھی حمنا بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بلادت تیس سال قبل از حجرت ہوئی یعنی حجرت کے تیس سال پہلے مکہ معظمہ میں حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی بلادت ہوئی اور اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں حلقہ بغوش اسلام ہوئی اپنے بھائی عبداللہ بن جہش کی دعوت پر اب ظاہر بات ہے جس نے شروعاتی دور میں اسلام خبول کر لیا اور جب دعوت عام ہوئی اسلام کی تو مکہ والوں کا ستانہ شروع ہو گیا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ مکہ میں بہت ستائی گئیں بہت پرسیکیوٹ کی گئیں اور ترہ ترہ سیازیتیں جو دی گئیں ان سب کو برداشت کیا اور اس پر صبر کیا کسی کو پتھر رکھ کر لٹا دیا جاتا تبتی ہوئی ریت پر تو کسی کے ساتھ کوئی بائیک آٹ کیا جاتا تو کبھی کسی بھی طرح ستایا جاتا ترہ ترہ سے مشرقین مکہ مسلمانوں کو ستا رہے تھے اور اس طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں تھی جن پر ظلم کیے جا رہے تھے حالانکہ بہت عالی خاندان سے تعلق رکھتی تھی جب حضرت مدینہ کا حکم ملا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو یہ فضلت حاصل ہے کہ وہ حجرت مدینہ میں شامل ہوئی نہ صرف حضرت زینب رضی اللہ عنہ بلکہ ان کے خاندان کے اور بھی کئی سارے لوگ پورا بنو جہش قبیلہ پورا بنو جہش خاندان اس حجرت میں شامل ہوا جس میں ان کی بہن حمنا بنت جہش بھی تھی ان کے بھائی عبداللہ بن جہش اور ابو احمد بن جہش یہ سب ہی لوگ شامل تھے حجرت مدینہ میں جب بنو جہش قبیلہ حجرت کر چکا تھا پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حجرت کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں سب ہی مسلمانوں کی اور خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوش آمدید ہوئی بہت ویلکم ہوا اور طرح طرح کے گیت گائے گئے اور خوب خوشیاں منائی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مدینہ پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ حجرت کر چکے تھے تو بنو جہش کا جو علی شان مکان تھا اس پر ابو صفیان نے قبضہ کر لیا جتنے بھی مسلمان حجرت کر کے مدینہ چلے گئے مکہ میں ان کے ساز و سامان ان کے مکان ان کے بزنس پر مشرقین مکہ نے قبضہ کر لیا تھا تو بنو جہش کا جو عالی شان مکان تھا جو خوبصورت بیلڈنگ تھی اس پر ابو صفیان کا قبضہ ہو گیا جب زینب رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن جہش کو اس بات کا علم ہوا کہ ان کے پشتینی خاندانی عالی شان مکان پر ابو صفیان نے قبضہ کر لیا ہے تو انہیں بہت رنج ہوا انہیں بہت تکلیف ہوئی اور وہ شکایت لے کر دربار نبو بھی پہنچ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے مکان پر ابو صفیان نے قبضہ کر لیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وارے جائیں آپ کی اجزات کے اوپر آپ نے کتنی پیاری آپ نے کتنی پیارے انداز میں صبر کی تلقین کی فرمایا کہ اے عبداللہ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ اس مکان کے بدلے اللہ سبحانہ وتعالی اس سے بہتر مکان تمہیں جنت میں دے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ خوشی سے بولے یا رسول اللہ خوشی سے قبول ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم کو اس سے بہتر مکان جنت میں آتا کرے گا سبحان اللہ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور اس طرح صبر کتنا آسان ہو جاتا ہے جب بھی مسلمان پریشان ہوتے یا کسی طرح رنجیدہ ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت انداز میں انہیں صبر کی تلقین کرتے اور مکہ کو جو دور تھا وہ تو تھا ہی صبر کرنے والا اور ابھی ابھی حجرت پیش آئی تھی ابھی کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی تو صبر ہی صبر تھا تیرہ سال تک حجرت کی موقع پر ابو احمد بن جہش رضی اللہ عنہ جو کی نابینہ صاحبی تھے عزیز زینب رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے انہوں نے ایک قصیدہ لکھا حجرت کی ازباب پر اور مشرقین کی طرف سے جو پرسیکیوشن تھا ٹورچر تھا جو ظلم و ستم تھا اس کے اوپر اور تمام طرح کی مسلمانوں کے صبر اور استقلال کے اوپر اور ان کی حوصلہ حمد پر اس پر ایک قصیدہ لکھا جو عربی عدب کا شہکار بن گیا رفتہ رفتہ زندگی خوبصورتی سے گزرنے لگی مدینہ منورہ کے اندر اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ بہ آسانی مدینہ میں رہنے لگی آپ کی عمر کافی ہو چکی تھی چار ہجری میں نصفل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ہوا کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا نکاح زید بن حارسہ سے کر دیں اپنے مو بولے بیٹے زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا یہ ارادہ ظاہر کیا حضرت زینب کے سامنے تو انہیں پسند نہیں آیا انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور فرمایا یا رسول اللہ میں نظبی لحاظ سے اس سے بہت بہتر ہوں اور جب ہم دونوں میں ہم آنگی نہیں ہوگی تو میں کیسے حقوق ادا کروں گی اور کیسے گھر چلے گا لیکن اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے یہ نکاح ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینب رضی اللہ عنہ کو سمجھایا کہ نکاح کے لئے وہ تیار ہو جائیں جینب رضی اللہ عنہ کے گھر خاندان والے بھی نہیں تیار ہو رہے تھے مطلب بہ خوشی تیار نہیں تھے اس نکاح کے لئے پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم نازل کر دیا فرمایا سورہ احضاب سورہ نمبر تیس آیت نمبر چھتیس میں وَمَا قَعْنَا لِمُؤْمِنِمْ وَلَا مُؤْمِنَتِنْ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ عَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ دَلَّ دَلَا لَمْ مُبِينَا اللہ سبحانہ وتعالی نے شاید میں نازل کیا کہ کسی بھی مومن مرد اور عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلہ کر دینے کے بعد اپنے فیصلے کا کوئی بھی اختیار باقی رہے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سریح گمراہی میں پڑے گا اس آیت کا نازل ہونا تھا کہ جینب رضی اللہ عنہ اور گھر کے تمام افراد ان سب ہی نے سر تسلیم خم کر دیا اور بخوشی اس رشتے کو قبول کر لیا اور نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گئے مغور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو اصول آیا کہ کسی بھی مومن مرد اور عورت کے لیے اللہ یا رسول کے فیصلہ کر دینے کے بعد اپنے کسی بھی معاملے کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا یہ بہت اہم اصول ہے اسلام کا یہ ایک فرد کے لیے بھی ہے جماعت کے لیے بھی ہے قوم کے لیے بھی ہے ریاست کے لیے بھی ہے پوری ملت کے لیے ہے کہ اللہ اور رسول جس بات میں فیصلہ کر دیں اس میں کسی بھی فرد یا جماعت کو یہ گنجائش باقی نہیں رہتی کہ وہ اپنے فیصلے اپنے سے کریں یہ بہت اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے عام طور پر زینب رضی اللہ عنہ کا جو ریسپونس تھا ویسا سب کا نہیں ہوتا اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد اللہ اور رسول کا حکم قرآن حکیم میں نازل ہو جانے کے بعد پھر لوگ اپنے اپنے زندگی اپنے اپنے خر کی چیزیں اپنے قوانین سب اپنے سے بناتے ہیں نہیں یہ غلط ہے صحیح طریقہ صرف یہ ہے کہ جس معاملے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہو اس کے لئے مومن مرد اور مومن عورت کا کوئی اختیار باقی نہیں ہے کہ اس کو اپنے طریقے سے کچھ اور فیصلہ لے لے یعنی اللہ اور رسول کے احکام بیان کر دینے کے بعد فری ویل باقی نہیں رہتی تو جن معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فیصلہ کر دیا ہے ایک کام بیان کر دیا ہے قرآن حکیم اور احادیث میں درج ہے تو ان تمام معاملات میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم میں سے کسی کو کوئی اختیار باقی نہیں فری ویل باقی نہیں رہ جاتی حضرت جنب رضی اللہ عنہ اور تمام ان کے خاندان کا جو طرز عمل تھا وہ کس قدر بہترین تھا کہ جب اللہ اور رسول کا فیصلہ یہی ہے تو ہمیں قبول ہیں اور ان کے قبول نہ کرنے سے پہلے جو نہ کرنے کی وجہ تھی زید بن حارسہ کے اوپر لگا ہوا غلامی کا داگ تھا حضرت زید بن حارسہ آزاد کردہ غلام تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ پیدائشی غلام تھے بلکہ وہ بھی ایک بہت ہی معزز خاندان کے چشم و چراغ تھے ڈاکو نے ان کو بازار میں فروخت کر دیا تھا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے نے انہیں خرید لیا تھا پھر جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بیاء کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی تھی مکہ کی بات ہے تو وہ حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ہمراہ آ کر گھر میں رہنے لگے جب حضرت زید بن حارسہ کے والد کو پتا چلا کہ زید کہاں ہے تو وہ ان کو ڈھونڈتے ہوئے مکہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر کہنے لگے کہ آپ زید کو میرے ساتھ جانے دیں اور اس کے بدلے میں جو بھی معافضہ ہوگا وہ میں دینے کے لئے تیار ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ریسپانس تھا کہ اگر زید جانا چاہے تو بخوشی چلے جائیں مجھے معافضہ نہیں چاہیے تو حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنے قدموں سے الگ نہ کیجے مجھے آپ پر کسی کو پریفرنس نہیں ہے میں آپ کے قدموں میں آپ کے خدمت میں رہنا چاہتا ہوں جب اسے زید رضی اللہ عنہ کے والد اور ان کے چچا نے دیکھا کہ زید یہاں خوشی سے رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہ انہیں چھوڑ کر چلے گئے واپس اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر عام پر جا کر سارے لوگوں کے درمیان اعلان کر دیا کہ سنو زید آج سے میرا بیٹا ہے اور ان کو غلامی سے آزاد کیا کہا یہ میرا بیٹا ہے تو تمام اہل مکہ زید بن حارشہ رضی اللہ عنہ کو زید بن محمد زید بن محمد نام سے پکارنے لگے اور یہ زید بن محمد سے واپس زید بن حارشہ مدنی دور میں جبکہ حکم آ گیا کہ والد کے نام سے ہی پکارا جائے تب یہ بند ہوا اور پھر سے ان کو زید بن حارشہ کہا جانے لگا زید بن محمد کہنے والے جو ایام ہیں وہ برخصص سے پہلے کے ہیں اور پھر مدنی پیریڈ میں جب حکم آ گیا کہ اب والد کے نام سے ہی پکارنا انصاف ہے تو پھر سے زید بن محمد سے زید بن حارشہ پکارنے لگے سب ہی لوگ جب حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت زید بن حارشہ رضی اللہ عنہ سے ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ موبیلے بیٹے ہی تھے وہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہتے تھے لیکن نکاح ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ مکان دلایا اور اس مکان میں ان کی رہائش کا انتظام کیا اور ضرورت کی جو چیزیں استعمال کی ہوتی وہ انہیں دیا حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا یہ غالباً یہ پہلا نکاح نہیں تھا کیونکہ ابن سعد نے اپنی طبقات میں بیان کیا ہے سے کی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں قریش کی ایک بیوہ ہوں حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے جب ان کا نکاح ہوا تو ان کی عمر 35 سال تھی اور علامہ ابن سعد نے بھی یہ روایت کیا ہے کہ وہ کہتی ہے میں ایک بیوہ ہوں قریش کی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا ایک نکاح اور ہو چکا تھا لیکن تاریخ میں اس کی تفصیلات بلکل نہیں ملتی سوائے اس روایت کے اور تفصیلات نہیں ملتی کہ کب نکاح ہوا کس کے ساتھ ہوا اور کب بیوہ ہوئیں لیکن ممکنات یہ ہے کہ ہوا ہوگا وہ یوں کہ ایک عالی خاندان کی خاتون بینا نکاح کے بیٹھی رہیں ایسی امید کم ہی ہے واللہ عالم بس سواب جب حضرت زید بن حریصہ کا نکاح زینب رضی اللہ عنہ سے ہوا تو یہ پسماندہ طبقات کی بہالی کا سبب بنا کی کس طرح سے غلامی کا داغ لگے ہوئے ایک شخص کا نکاح ایسے عالی نصب خاتون سے اتنے بڑے خاندان کے ساتھ رشتہ جوڑ رہا ہے اور ایسے عالی خاندان کی خاتون سے اس کا نکاح ہو رہا ہے اور اس نے دور جہالت کی تمام برائیاں جو کی ڈسکرمنیشن پر بیزد تھی اس کا خاتمہ کیا آفٹر اسلام میں تقوی کی بنیاد نصب نہیں ہے رنگ نہیں ہے ریس نہیں ہے خاندان نہیں ہے دولت نہیں ہے بلکہ تقوی ہے اللہ نے فرمایا قرآن حکیم میں سورہ 49 آیاء 13 میں ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے اور تمہاری ذاتیں اور قبیلیں بنائیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو تمہارا تعرف ہو سکے فور بیٹر ریکنیشن اِنَّا اَقْرَمَكُمِ عُنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُم اللَّهِ نَزْدیک تمہیں سب سے بعزت وہ ہے جس کے پاس تقوی ہے اِنَّ اللَّهَ عَلِمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی علم رکھنے والا اور خبر رکھنے والا ہے اس آیت سے پتا چلا کہ اسلام میں ڈسکریمینیشن کیا رتی بھر بھی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی آلی نصب ہے تو ادنا سے نکاح نہیں کر سکتا یا تو پھر کوئی اونچہ ہے دولت کی بنیاد پر یا رنگ گناس لے کی بنیاد پر کسی بھی بنیاد پر کوئی بھی اونچہ نہیں ہوتا کوئی بھی نیچہ کتنی گوٹ کانشنس ہے کتنی پائٹی ہے کتنی پرہزگاری اس کے اندر ہے اس بنیاد پر اونچہ یا نیچہ ہوگا لیکن یاد رہے کہ پائٹی یا تقوی کو دیکھنا اللہ کا کام ہے یہ ہمیں اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کون کتنا متقی ہے کون اللہ سے کتنا دسکریمینیشن کو مٹا دیا قرآن حقیم میں یہ آیت نازل کر کے اور ساتھ ہی حضرت زینب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارس رضی اللہ عنہ کی نکاح نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسلام اونچ نیچ بھید بھاو پر بلیو نہیں کرتا دسکریمینیشن کی کوئی ادنا سی بھی گنجائش اسلامی سوچ میں نہیں ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو دین یہ سکھاتا ہو کہ سب ایکول ہیں اور کوئی نیچہ نہیں ہے کسی بھی بنیاد پر نہیں ہے سوائے تقویٰ کے اسی دین کو ماننے والوں میں سے کتنے ہی لوگ بے شمار لا تعداد لوگ ایسے ہیں جو ڈسکریمنیشن کرتے ہیں ایڈ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں جب نکاح کا موقع آتا ہے تو اپنی بیرادری کا مات چاہیے بیرادری اور قبیلی آپس میں ریکنیز کرنے کے لئے ہیں بہتر پہچان کے لئے جس طرح والدیت سے کوئی پہچان جاتا ہے زینب بینت جہاش رضی اسی طرح بیرادری کا نام بھی لگا جاتا ہے سید ہو گیا تو مطلب سید فیملی سے ہے خان ہو انساری ہو مطلب ہے وہ فلا فلا فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں تو یہ جو بیرادری ہے یہ جو شعوب کا نام لگا ہو ساتھ میں یا قبیلے کا نام جوڑا ہو ساتھ اس لیے نہیں کہ ہم آپس میں discriminate کریں اور نکاح نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسرے قبائل میں نکاح کیا اور حضرت زینہ رضی اللہ عنہ کا نکاح زیاد بن حرشہ سے کروا کہ یہ دکھا دیا practically کی اسلامی society equality کی بنیاد پر ہے یہ ہرگز اونچ نیج کی بنیاد پر نہیں ہے تو اسلام اس چیز کا علم بردار ہے تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم حضرت زینہ کی نکاح سے یہ سیکھیں equality کو سیکھیں اور حضرت زینہ کی صیرت سے بہت کچھ سیکھیں اب حضرت زینہ کی صیرت میں اور بہت کچھ باقی ہے جو ہمیں متاثر لئے انسپائر کرے گا لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا کہ بات کو کانٹینیو کیا جائے اس لئے آج یہ سمیٹتے ہوئے انشاء اللہ اگلی نشست میں آپ کے سامنے حضرت زینہ بن تجہاش حضی اللہ عنہ کی دیگر معلومات ان کی صیرت کے اور بھی پہلو کو لے کر حاضر ہوں